بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم ام آبان قرآن عزیز میں اتحو ایذا مروا باللغو مروا کراما اور حدیث شریف کا مفہوم ہے من حسن اسلام المرعی ترکوہو مالا یعنی کہ اہل ایمان کی صفات یہ ہیں کہ جب بھی کوئی لغویات فضولیات چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں دوسری یہ ہے کہ آدمی کا خوبصورت اسلام یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو بھی چھوڑ دے حرون الرشید کی دربار میں ایک شخص آیا اس نے اپنا کرتب دکھایا اپنی صلاحیت کا جوہر بکھیرہ کہ اس نے ایک سوئی لگائی اور یوں گاڑی کہ اس کا سراخ اوپر کی طرف دوسری سوئی اس نے پھینکی تو سراخ میں سے گزار دی اس نے دس سوئیاں پھینکی اور سراخ میں سے گزار دی تو حرون الرشید نے کہا کہ اس کو دس تو تھیلیاں دے دو درہم کی اور سات میں دس کوڑے بھی لگا دو وہ چیخا کہ کوڑے کس چیز کی میں نے تو اپنی صلاحیت دکھائی ہے تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ جو صلاحیت تھی اس کا انام مل گیا اور جو غلط جگہ صلاحیت لگائی اس کی سزا بھی ملنی چاہیے کہ حوصلہ شکنی کی کہ آپ کے صلاحیات اگر بہتر چیز نفع کی چیز امت اور مسلمانوں اور انسانوں کی نفع کی چیز میں لگتی تو آپ کو بہت بہتر ہوتا اور آپ کو انام بھی ملتا لہذا سزا بھی ملے گی تو ایسے ہی آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری صلاحیات فضول چیز تو فضول چیزیں رہ گئیں ہماری صلاحیات تو گناہ کی جیگوں میں لگ رہی ہیں اب ہم بسانت پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مال کی بھی تباہی اور فضول خرچی وقت بھی جو ہے وہ زیہ ہو رہا اور زیہ ہونے کے ساتھ گناہوں میں لگ رہا موسیقی میں لگ رہا گالی گلوج میں لگ رہا اور اس کے علاوہ اللہ حفیت فرمائے کہ دور کس کو پھر گئی کہ اس کا نقصان کا ووال بھی اس کے اوپر آئے گا اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کا قتل بھی اسی کے اوپر آئے گا یہ قتل وہ نہیں ہے معاف نہیں ہے غلطی والا نہیں ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دونوں طرف سے حفاظت فرمائے تیسری چیز میں ہم اگر دیکھتی ہیں بحیثیت مسلمان وہ یہ ہے کہ یہ جب منائی گئی تھی تو اس کی تاریخ کو دیکھنا جائیے کہ غستاخ رسول کو فانسی ہوئی اس فانسی کے غم اور سوگ کے لیے جو ہندو نے رسم منائی تھی اس کو ہم آج تہوار کا نام لے کر اس کو منا رہے ہیں چلیں اللہ حفاظت فرمائے ہم لوگ زیادہ مدد شیطان پر ڈال دیتے ہیں اور بہت سارا نفس پر ڈال دیتے ہیں بچہ کچھ جتنا ہے وہ پکڑ کے حکومت پر ڈال دیتے ہیں کہ حکومت ایسی ہے بھئی حکومت نے تو اس دفعہ پابندی لگا دی ان کی پکڑ دکڑ بھی چھوڑی ہوئی پولیس سے پکڑ بھی رہی آج ہم ٹکڑ لے رہی ہیں والدین سے بھی محلے والوں سے بھی پولیس سے بھی حکومت سے بھی لیکن اللہ سے ٹکڑ نہیں لے سکتے اللہ حفاظت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ہم اس فضول کام سے بچ جائیں اور ملک کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے بھی ملک کے وفادار شہری بنتے ہوئے ہم ان فضولیات کو چھوڑ دیں اللہ جللہ جلالہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وفادار بنائے اور ملک کا بھی وفادار بنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم